دوستو میں بہت دنوں سے ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر سوچ کر ٹال دیتا تھا کہ چھوڑو نہ پھر شاید میں وہ نہیں ہوں کہ سوچوں اور پھر چھوڑو تو یہ آج کل انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پلیٹفارم پر کچھ زیادہ ہی نیگٹیوٹی اور گالری گلوچ نہیں ہو گیا ہے یا شاید پہلے سے اتنا تھا ہم کیا بنتے جارہے ہیں کنٹینٹ کے نام پر آج سرعام لوگوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہیں ہنسات مک اور اشلیل ویڈیو سامنے آ رہے ہیں تو کہیں لوکر روم جیسے کس سے پس سوال یہ ہے کہ یہ سوچ سوشل میڈیا پلیٹفارمز کی ہے یا ان لوگوں پر پوسٹ کرنے والے ایسے ویڈیو بنانے والے لوگوں کی پرابلم پلیٹفارمز کی ہے یا لوگوں کی اور اگر ایسے ویڈیوز بن رہے ہیں تو اتنے وائرل کیوں ہو رہے ہیں کیا کسی کو نیچہ دکھانے میں ہمیں مزا آنے لگا ہے کیا اس قسم کے لوگ عام زندگی میں بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کے سامنے ایسی ماں بہن کی گالی دینا اتنا آسان سمجھتے ہیں کیا اسی کو کھول سمجھا جانے لگا ہے کیا اس قسم کے ویڈیو بنانے والوں کے پریوار والے ان کے کنٹینٹ کو دیکھ کر گرو محسوس کرتے ہوں گے کہتے ہیں ہر ویڈیو کچھ سکھاتا ہے آپ کے اندر کا سچ دکھاتا ہے تو کیا یہی ایسے لوگوں کے اندر کا سچ ہے میں تقریباً ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوں چاہے وہ ٹویٹر ہو فیس بک ہو ٹک ٹاک ہو یا انسٹرگرام ہو اور مجھے ان سبھی پلیٹ فارمز کے کنٹینٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری لوگوں کا ہنر لوگوں کا ہیومر اور گیان کا آدان پردان ان پلیٹ فارمز پر مجھے اپنا پکش کہنے کا بھی بہت اچھا موقع ملتا ہے میں اپنے کام کو پروموٹ بھی کرتا ہوں چاہے وہ میری فلمیں ہوں میرے دوبارہ بنائے گئے ویڈیوز ہوں یا میری لکھی ہوئی کتابیں ہوں پر میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میرے دوبارہ کسی کو دکھ نہ پہنچے یا میں کسی کو تکلیف نہ دوں ہاں اگر کوئی میرے پوریوار والوں کو بینا پرووک کیے گالی دیتا ہے تو میں اس کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں بیسیکلی ان سب باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لوگ ڈاؤن میں ہمیں اتنی تو سیکھ ملی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ نفرت چھوڑ کر پیار کو بانٹے اپنی برائی کے جگہ اپنی اچھائی کو دکھائیں کچھوڑ کر رہا ہوں نا سوچیے درہ کازم کیا حال ہے کیا حال ہے تیراpowучہ ہی اچھے موڑ میں seller ہتھوڑ ہمیشہ اچھے موڑ میں ہوتی جب ہو جائے گا جب ہو جائے گا تب ہو جائے گا کیا اداسی اداسی کس بات سے اداسی ہوتی آپ کو ایسی یہ پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلتا پھر کیسے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو بس اپنے آپ ہو جاتا ہے اپنے مان کو سمجھا دیوں کیا ہے تیرا تو کر کام اپنا ہے ایش کر تو ایش کر مر ایش بند ہوگے نا ایش بند ہوگے کیا ایش کرتے بامی باہر جانا ادھر جانا بز ایک وہ تو بند ہوگے تین مہین ہوتے تو آپ ملدب ایش نہیں کر پا رہے ہو نہیں آپ تو نہیں آپ بہت مستے اب نا چاہنا ہوں ہاں شملا جانا ہے شملا جانے کا دل کر رہا چلیں گے ابھی جائیں تیس جن کے بعد پلائٹ لے کے جائیں گے تیس جن میں تو زیادہ دن نہیں رہ گیا بی بائیس دن رہ گے بس بیس بیس جن کا ہاں بھی تیس تیس جن بیس کہا کب تیس بولا بیس بولا میں نہیں شماری بلکم شرینہ کر میں بکم آیا شرینہ کر میں بکم پایا اسے نیڈے بیس بھی بیس بیلش بیس 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 بکم شرینہ کریں بیس 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 بلکم شرینہ کریں بwoo آپ پتلا ہو گیاں بہت ہی اچھا نہیں لگتا آپ کو میں پتلا ہوں میں نہیں اچھا لگتا اس کو دیکھ اس کو دیکھ پتلا کو میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا میں آپ کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں